اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے بار بی کیو چکن تکہ مسالہ اگر آپ کھوکنگ ایکسپرٹ نہیں ہیں پھر بھی آپ یہ آسانی سے اوٹیسٹی بنا سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے لیے مجھے چاہیے پپریکا پاوڈر 2 ٹی سپون گرم مسالہ 2 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ادرک 1 ٹی بل سپون لسن 1 ٹی بل سپون سوکا دھنیا 2 ٹی سپون دہی کا استعمال ہوگا ہاف کپ یہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کا لنک اوپر آ رہا ہے لیمو کا جوس 1 ٹی بل سپون بون لس چکن کا میں استعمال کر رہا ہوں 700 گرام آپ اس کے اندر سارے سپیسز ایڈ کریں اس کے ساتھ ہی دہی اور لیمو کا جوس بھی ایڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں جب سارے مسالے اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ مکس ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اسے ڈائریکٹ باربی کیو یا فوڈ پروسیسر میں تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے میری نیٹ ہونے دیں میں تقریباً سے دو گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے دوں گا تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے چکن کے اندر جزب ہو جائے دو گھنٹے کے لیے میں نے چکن کو میری نیٹ کیا تھا اب میں اسے باربی کیو کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر موجود ہے آپ فوڈ پروسیسر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں باربی کیو تیار ہونے میں 20-25 منٹ لگیں گے اس دوران اس کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں چکن تکہ مسالہ تیار کرنے کے لیے جو انگریونس مجھے چاہیے اس میں ہے 80 گرام چاپٹ انین 1 ٹی بل سپون ادرک 1 ٹی بل سپون لسن 1 ٹی بل سپون آئل آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی بل سپون ٹومیٹو پوڑی مسالہ میں 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون کشمیری لال میچ 2 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون لال میچ 2 ٹی سپون زیرہ 2 ٹی سپون سوکہ دھنیا 1 ٹی سپون ہلتھی 3 چھوٹے سیچ کی ٹومٹر کو لے کر میں نے بلنڈر کے اندر بلنڈ کر لیا تھا یہ تقریباً ہے 1 کپ پین کے اندر آپ 1.5 کپ آئل ڈالیں اور اسے گرم کر لیں جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس کے اندر آپ پیاز ایڈ کریں اور اسے 5 منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ کے اوپر پکا لیں پیاز آپ نے زیادہ ڈارک گولڈن نہیں کرنا جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ اس کے اندر ادرب کو لسن ایڈ کریں اور اسے 1 منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ کے اوپر بھون لیں 1 منٹ کے بعد آپ مسالے ایڈ کریں اور انہیں ادھا منٹ کے لیے بھون لیں چولے کی آنچ کو میڈیم ہی رہنے دیں اور لگتار چمچہ ہلاتے جائیں تاکہ مسالے نہ چلیں آدھا منٹ گزرنے کے بعد آپ اس کے اندر 1 کپ بلنڈیڈ ہوئے ٹومیٹوز اور 1 ٹیبل سپون ٹومیٹو پوری ایڈ کریں انہیں آپ نے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر سے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے جیسے ہی آئل سیپریٹ ہونا شروع ہوگا اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اور آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ اس کے اندر ایک کپ پانی ایڈ کریں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس سے ہلکا سا اُبال آنے دیں جیسے ہی اُبال آئے گا اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے باربی کیو چکن کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیں میں اس کے اندر فل فیٹ کریم کا استعمال نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو جب آپ چکن ایڈ کریں اس کے ساتھ ہاف کپ فل فیٹ کریم بھی ایڈ کر دیں اسے آپ مزید پان سے سات منٹ کے لیے پکنے دیں چکن تکہ مسالہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے شیئر اور لائک کرنا مت پھولئے گا اور کومنٹ باکس میں لازمی فیڈ بیک چھوڑیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ ملاقات ہوئی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے باہت